اس میں طلبہ و طالبات نے بھرپور حصہ لیا کراچی کے علاقے نورت نازمہ باد میں قائم عبداللہ گلز کالج کی سمادگاہ میں اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا کے انوان سے اردو مباحثے کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات نے بھرپور انداز میں تقریریں کی میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کالج پرنسپل اور اساتزہ نے بتایا عبداللہ کالج کا ہمیشہ یہ ایک خاصہ رہا ہے کہ ڈیبیٹ یہاں کی بہت عالی پائک ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچیوں کو غیر تدریسی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لینا چاہیے جس میں اس طرح کی سرگرمیاں کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم طالبات کی صلاحیتوں کو نکھار سکیں اور اس میں اساتزہ کا بہت کردار ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں منعقد کرائیں تاکہ بچوں میں یہ صلاحیتوں بھر کر سامنے آ جائیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مباحثوں کے ذریعے جو طلبہ و طالبات کے اندر چھپیوی صلاحیتیں ہیں ان کو جاگر کرنے میں اور اپنے موقف کو مضبط انداز میں پیش کرنا جو ہے وہ انہیں آتا ہے یہاں پر جو ہے وہ علمی جو سرگرمیاں ہیں ہماری نسابی سرگرمیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگرمیاں بھی جو ہیں وہ ہوتی ہیں ہر سال یہاں پر اسٹورنٹ ویک ہوتا ہے جس میں طالبات حصہ لیتی ہیں عبداللہ گلز کالج کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہیں اس سے طلبہ میں چھپی ہوئی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں